جی اس میں ہے لینڈلوڈ لینڈلوڈ بہت اہم شخص ہوتا ہے اس کیس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو مالک ہو وہی لینڈلوڈ کے لائے لینڈلوڈ کے اندر اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جیسے ہم اس کو پر دیفنیشن پڑھتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے سیکشن ٹو ڈی لینڈلوڈ مینز جی آنر آف ایک پرنسز کہ اس پرنسز کا مالک اگر وہ اس کو رینٹ پہ دیتا ہے خود سے تو اب وہ لینڈلوڈ کی دیفنیشن پہ ہوگا مالک تو ہے وہ لیکن اگر وہ رینٹڈ آؤٹ کرتا ہے اس پراؤپرٹی کو تو وہ لینڈلوڈ کا لائے گا اینڈ انکلوڈس اپرسن فار دو فار ٹائنگ بینگ اینٹر اور اتھرائیز ٹو ریسیز رینٹ اینڈ رسپیکٹ آف دی پرنسز ایسا کوئی بھی شخص جو اس پراؤپرٹی کا مالک نہ بھی ہو لیکن اسے یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ اس پراؤپرٹی کا رینٹ جو ہے وصول کرے اس کو چٹھائے اس کی دیکھ بال کرے اور کسی خاص مقصد کسی خاص ٹائم کے لیے اسے مقرر کر دی جائے جیسے ہم فرض کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک سال تک یہ میری پراؤپرٹی جو ہے جس کا میں مالک ہوں اس کا جو آنر تو میں ہوں اس کو دیکھ بال کرے گا رینٹ وصول کرے گا وہ کاشیف ہو گا دوہزر بائیس میں میں کہتا ہوں دوہزر تئیس میں اس پراؤپرٹی کو دیکھ بال کرے گا زی شان تو اب لینڈ لارڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا دوہزر بائیس میں کاشیف تھا اور دوہزر تئیس میں زی شان ہو گیا لیکن دونوں مالک نہیں ہیں مالک میں ہی رہوں گا میں نے وہ اپنا اختیار ایک عارضی سیٹلمنٹ کے تحت دے دیا پہلے کاشیف کو دیا پھر زی شان کو دیا تاکہ دونوں اس کو کنٹینیو کر سکیں اس کو دیکھ بال کر سکیں اب ہم یہ سمجھیں کہ ہر وہ شخص جو مالک نہ بھی ہو لیکن وہ لینڈ لارڈ کی ریفنیشن میں آ سکتا ہے اور ایسا شخص جو مالک ہے وہ بھی لینڈ لارڈ ہوتا ہے اور جو مالک نہ بھی ہو وہ بھی لینڈ لارڈ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اس لینڈ لارڈ کے پاس اختیار ہو اس شخص کے پاس اختیار ہو کہ وہ اس کو دیکھ بال اس کا رینٹ حصول کر سکے رینٹ میں چڑھا سکے وہ آتھرائز ہو اس کو کام کرنے کا پتہ ہو اس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ کسی کو یہ کام کر سکے اب آگے ہے ٹیننٹ کی ڈیفنیشن جو ہے باقی اور بھی ڈیفنیشن ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے لینلورڈ اور ٹیننٹ کا آپ کو بتا دوں کہ لینلورڈ کون ہے اور ٹیننٹ کون ہے ٹیننٹ سے مراد ٹیننٹ میٹس ایک پرسن وہ بندہ جو اقرار کرتا ہے کس چیز کے اقرار کرتا ہے اس پرابٹی کو لینے کا اور اس باؤنٹ پیر رینٹ ایس کانفریشن فاردی اکوپیشن آف اپریمزیس بائی ہیم اور وہ جو بندہ اس کا رینٹ پی کرتا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا کہ ایک بندہ نے وہ پرابٹی کسی سے لی کرائے پہ خود رہنے کی بجائے اپنے بیٹے کو وہاں رکھوا دیا اب قانون کی نظر میں ٹیننٹ کون ہوگا باپ ہوگا یا بیٹا ہوگا میرے خیال کے مطابق وہ جو باپ ہے وہ اس کا ٹیننٹ ہوگا کیوں اس نے کیا کیا اس نے پرابٹی لی اور اس کو اقرار کیا اس لینڈلڑ کے ساتھ کہ جناب میں اس کا ٹینٹ پی کرتا رہوں گا اس کو استعمال کرتا